بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بہشتی دروازے کے متعلق یہ روایت بھی منقول ہے کہ جب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزاد پاک کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت کے ہمراہ تشریف لائے اور مشرقی دروازے سے نکل کر جنوبی دروازے کی سم تشریف لے گئے جہاں اب حجرہ ایک قدم مبارک مجود ہے اس حجرے کو حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے اس لئے تعمیر فرمایا کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قدموں کے نشانات تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ان نشانات کو بے عدمی سے بچانے کے لئے یہاں حجرہ مبارک تعمیر کیا جو اب حجرہ ایک قدم مبارک کے نام سے معروف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا ملانہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ تم یہ منادی کروا دو کہ جو بھی جنہوں اس دروازے سے گزرے گا اس کے لئے بخشی شور امان اور ایمان ہے حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر خود منادی کی اور اس اعلان کے سنتے ہی بابا فریر رحمت اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے فرید فرید کا نعرہ لگانا شروع کر دیا اور اس دروازے سے والہانہ گزرنے لگے چنانچہ اب اسی فرمان کے مطابق لوگ بیشتی دروازے سے مزار پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں اور نوری دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ نعرہ بلند کرتے جاتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار یار حاجی خواجہ کتب فرید یا فرید تو دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور پھر نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ